دوستو اگر آپ بھی بھارتی مہیلہ ٹیم کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو آج بھارت اور بانگلہ دیش مہیلہ ٹیم کے بیچ ورلڈ کپ کا میچ کھیلا گیا اور یہ میچ بہت رومانچک رہا دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس رومانچک میچ کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا بھارتی مہیلہ ٹیم اس سال کا ورلڈ کپ جیت پائے گی دوستو آج بھارت اور بانگلہ دیش کا مقابلہ ہیملڈن میں ہوا اس مقابلے میں ٹوز جیت کر بھارتی مہیلہ ٹیم پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم میں ایک بدلہ ہوا میگنا سنگھ کی جگہ ٹیم میں پونم یادف کو موقع ملا بھارت کے لیے بلے بازی کی شروعات اسمیتی مندھانا اور شیفالی ورمانے کی اور دونوں نے ٹیم کو شاندار شروعات دلائی دونوں نے پہلے وکٹ کے لیے اٹھ چھتک یہ ساجداری نبھائی اور شاندار بلے بازی کی خاص کر کے شیفالی ورمان تاب اور توڑ بلے بازی کر رہی تھی اور بانگلہ دیشی گنبازوں کو خوب دھو رہی تھی وہیں دوسری چھوڑ پر اسمیتی مندھانا سنبھل کر کھیل رہی تھی بھارتیے ٹیم نے پندرہ اوور کے اندر ہی چہتر رن ٹھوک دیے تھے بھارت کچھ شروعات مل چکی تھی لیکن پھر پندرہ اوور میں اسمیتی مندھانا کے آؤٹ ہوتے ہی بھارتیے پاری لڑکڑانے لگی بھارت نے بانگلہ دیش کے خلاف تین وکٹ پانچ گیندوں کے انترال میں کھو دیئے پہلے اسمیتی مندھانا کو ناہیدہ اختر نے آؤٹ کیا مندھانا نے کیاون گیندوں میں تیس رن بنائے اس کے بعد میتھالی راج کھاتا بھی نہیں کھول سکیں اور پہلی گیند پر آؤٹ ہو گئیں وہیں پھر شاندار بلے بازی کر رہی شیفالی ورما بھی آؤٹ ہو گئیں شیفالی نے بیالیس گیندوں میں بیالیس رن بنائے جس میں انہوں نے چھے چوکے اور ایک چھکا لگایا اس طرح چہتر کے سکور پر بھارت کے تین وکٹ گر چکے تھے حالانکہ یہاں سے پھر یستکا بھارتیا اور ہرمن پریت کور نے بھارتیا پاری کو سمبالا دونوں نے ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا لیکن پھر اس کے بعد بھارت کو چوتھا جھٹکہ بھی لگ گیا دوستو اس بار ہرمن پریت کور رن آؤٹ ہو گئیں اس چوتھے جھٹکے کے بعد بھارتیا ٹیم تھوڑی مشکل میں دکھ رہی تھی لیکن اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے ریچا گھوش نے یستکا بھارتیا کا اچھا ساتھ دیا دونوں نے ملکر ٹیم کے سکور کو ڈیوڑ سو رنوں کے پار پہنچایا اور چوتھے وکٹ کے لیے آرچہ تک یہ ساجداری نبھائی یستکا بھارتیا سنبال کر کھیل رہی تھی تو وہیں ریچا گھوش تیز بلے بازی کر رہی تھی اور لگتار باؤنڈریاں بٹو رہی تھی دونوں ہی کے بیچ ماتر ساٹھ گیندوں میں آرچہ تک یہ ساجداری پوری ہوئی حالانکہ پھر انتالیس میں آور میں گیند باز کو کٹ کرنے کی کوشش میں ریچا گھوش آؤٹ ہو گئی گھوش نے چھتیز گیندوں میں چھبیس رنوں کی ایک اچھی پاری کھیلی دوسری چھوٹ پر وکٹ گرتے جا رہے تھے لیکن ایک چھوٹ پر یستکا بھارتیاں ٹھیکی ہوئی تھی اور شاندار بلے بازی کر رہی تھی لیکن وہ بھی ارچہ تک لگاتے ہی آؤٹ ہو گئی انہوں نے اسی گیندوں میں پچاس رنوں کی پاری کھیلی ایک سو چھے تر کے سکور پر بھارت کا چھٹا وکٹ گرہ یہاں سے پھر پوجہ وستکار نے سنہ رانہ کے ساتھ مل کر ٹیم کے سکور کو دو سو رنوں کے پار پہنچایا دونوں نے انتیم آوروں میں شاندار بلے بازی کرتے ہوئے بانگلہ دیشی گیند بازوں کو دھویا پوجہ وستکار اور سنہ رانہ دونوں نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے چھٹے وکٹ کے لیے اٹھ چھوٹا کیے ساجداری نبھائی اس نے رانہ نے تیریس گیندوں میں ستائیس رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں پوجہ وستکار نے تیریس گیندوں میں تیس رنوں کی پاری کھیلی دوستوں اس طرح بھارتیہ مہیلہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پچاس اووروں میں سات وکٹ کھو کر دو سو انتیس رن بنائے اور بانگلہ دیش کو دو سو تیس رنوں کا لقش دیا تو دوستوں کے بھارتیہ مہیلہ ٹیم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کالی فائی کر پائے گی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد